بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کھیر وہ بھی منٹوں میں تیار ہونے والی بہت ہی مزیدار کھیر بنتی ہے آپ بھی بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا کھوئی کے بغیر بہت ہی مزیدار کھیر بنے گی تو آئیے ریسی پر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آجائیں کھیر کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ون گیجی ملک لے کے سے بوائل کر لیں بناسپتی رائیس ہیں یہ خواف کب سے تھوڑے سے زیادہ ہیں ٹوٹا ہو آپ کے پاس تو ٹوٹا لے لیں میں پاس ثابوت تھے میں نے ثابوت ہی لے لیا اسے بھگو دیا پانی میں یہاں ملک بوائل ہو چکا ہے اب میں نے الائچی کے دانے نکال کے انہیں پیس لیا اور جو ان کا کبر تھا ان کو دودھ میں ڈال کے ایک بوائل آنے پر ان کے چھلکوں کو پھر نکال کر پھیک دیں گے اس میں خوشبو آ جائے گی زراسیز کی چھلکوں کی اور باقی ان کو سکیپ کر دیں خیر کی نہیں چھوٹا کی ہمیں انہیں میں نے تھوڑا پیس لیا ہے دودھ پکتے ہی شامل کر دوں گے سارے چھامل اس میں ڈال کے میں کریں اور تھوڑی دیر پکائیں گے چامل گلنے تک چامل گلنے تک چمچ ہلاتے جائیں تاکہ چامل نیچے پتیلی میں نہ لگے برطن میں نہ لگے اور اب چامل گل بھی گئے دس منٹ میں ہی کا چامل گل جاتے ہیں کیونکہ ایسے باتے وہ پیسے بھی ہوتے بھی گئے بھی ہیں پھر تو یہ دس منٹ میں ہی چامل گل چکے ہیں یہ میں نے دو بریڈ کے سلائس لے لیے نیک کا بریڈ کرمز تیار کر کے اب وہ بھی میں اس میں کھیر میں شامل کر دوں گی اگر آپ بریڈ کرمز نہیں ڈالنا چاہیں تو چامل کی کونٹیوٹری تھوڑی اور بڑھا لیں ون کپ لے لیں میں نے تھری فورت کپ لیا تھا یہ دیکھیں کھیر گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم ایک سوس پین لیں گے اور اس میں شگر سیرپ تیار کریں گے ایٹ ٹیبلی سپون میں نے اس میں شگر ڈال دی اور اس کو لو فلیم پہ پکاتے جائیں گے اس کا جوہے سیرپ تیار ہو جائے گا بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور چھمچ چالاتے جائیں گے ایک سے دو منٹ میں شگر سیرپ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں شگر میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں شگر میلٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ہلکا سا کلر چینج کریں گے ہم سے زیادہ نہیں پکائیں گے اور اب آپ یہ سوچ رہوں گے یہ کریمل تو تیار ہو جائے گا لیکن یہ جو برطن ساف کرنا پڑے گا یہ بڑا مسئلہ ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تو یہ ساف ہو جاتا ہے برطن نہیں ساف ہوتا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آج پہ چھولے پہ رکھ کے پکائیں اور وہ ساف ہو جاتا ہے زیادہ دیر نہیں لگتی یہ پروسس کرنے کے بعد جو آپ کی کھیر کا ریزرڈ آئے گا تو آپ کو اسی طرح سے ہمیشہ تیار کریں گے نہیں تو اکثر لوگ کھیر کو اچھا بنانے کی نہیں دودھ کو اتنا پکا تھے کہ وادہ ہی رہ جاتا ہے یا پھر اس میں کھویا اٹ کرتے ہیں سیلہ چامل کی بھی کنگی کی کھیر اچھی بنتی ہے پہلے میں اس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں ایک سے دو منٹ میں یہ سیرپ تیار ہو جائے گا اور ہم اس کو ایسے ہی گرم گرم ہی کھیر میں شامل کر دیں گے اگر شگر سیرپ شامل کرنے کے بعد کوئی اس میں اس طرح سے ہو رہی ہے جو شگر کا گھٹلی ٹائپ ہی بن گئی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پکتے پکتے ختم ہو جائے گی ملٹ ہو جائے گی دیکھیں چمچ پہ بھی کتنا سارا اس میں لگا ہوا تھا شگر لیکن وہ سب پکتے پکتے گھل گئے اس میں کھیر میں اس ٹائم آپ شگر چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو ڈائرے کی شگر اس میں اٹ کر دیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو نہیں تو ایٹ ٹیبل سپون اس میں مناسب تھی نارمل شگر تھی ملک پوائل کرنے سے کھیر تیار ہونے تک کا پورا پروسس میرا تھرٹی منٹ کا تھا تھرٹی منٹ میں ون کیجی ملک کی کھیر ریڈی ہو گئی تھی جس میں دوڑ بھی کم نہیں ہوا تھا اور کھیر بھی بہت مزے کی بنی تھی یہ دیکھیں کھیر کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے بہت ہی مزیدار کھیر بنی تھی اور اب ہم اینڈ میں چھولا بند کریں گے اور جو ہم نے الائچی کے دانوں کا پاورڈر رکھا ہے الائچی پاورڈر ون ٹی سپون وہ اس میں آپ شامل کر دیں گے بس اب اسے مکس کریں کھیر کو تھنڈا کریں ڈیش آوٹ کریں سرف کریں تھنڈا کر کے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ نہیں ہے ہم یہاں اپنی دعاوں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان